احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی اپہو قولی اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کا خالق ہے یہ دنیا بھی اسی نے بنائی اس پر انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور جب سے انسان بنا جب ہی سے اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا جہاں اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ اس زمین پر انسان کو کس طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اس کے لیے اللہ تعالی نے مختلف ادوار بھی کتابیں بھیجی اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جو کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے اس کتاب کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس نے میرے دل پر عجب طرح سیسر کیا میری روح سرشار ہو گئی میرا دل سکون میں آ گیا میرے تعلقات بہتر ہو گئے مجھے ہر طرف ایک روشنی نظر آنے لگی ایک امید کی کرم نظر آنے لگی تو میرا دل چاہا کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤں اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آغاز کیا گیا جو بلاخر ایک ادارے کی شکل میں سامنے آیا جس میں ہر طبقہ فکر کی خواتین اور ہر بیگراؤن سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی گئی جس کے نتیجے میں ان کے اندر مصبت اثرات دیکھے گئے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خواتین کے اندر ایک مصبت سوش پیدا ہوئی ان کے خاندانی تعلقات بہتر ہوئے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہوئی تین ایجرز بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرنا چاہیے اس میں ان کی رہنمائی کی گئی ایسی خواتین جو ذہنی دباؤ کا شکار تھی ڈپریشن کا شکار تھی یا اپنے گھرے لئے زندگی میں مختلف پریشانیوں کا شکار تھی ان کی کانسلنگ کی گئی انہیں بہتر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے اور یہ سب کچھ دراصل قرآن و سنت کی روشنی میں ہی تھا کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے لئے بھلائی، فلاح اور کامیابی کا پروگرام ہے نہ صرف یہ کس دنیا کے لئے بلکہ آخرت کے لئے بھی یہ خواتین جب اپنی گھرے لئے زندگی کے اندر مطمئن ہوئیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ گھر بلکہ باہر کے دنیا میں بھی لوگوں کی مدد کرنے کا عظم ٹھان لیا اور اس میں خاص طور پر ان بچوں اور ان خواتین کی مدد کے لئے ہماری طالبات نکلی کہ جو تعلیم سے محروم تھی مختلف کچھ بستیوں میں سکول قائم کیے گئے گھرے لئے سطح پر تعلیم کا انتظام کیا گیا اور ایسی خواتین جو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتی تھی ان کو نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑھنا سکھایا گیا بلکہ قرآن مجید کی تعلیم سے بھی منور کیا گیا میری دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھیں جانیں عمل کریں اور اس کا حق ادا کریں تاکہ ہم تمام انسانوں کے لئے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن جائیں